السلام علیکم اسے میں امیر حمزہ اور آپ کو دیکھیں ہمزو پی شوری امید کرتا ہوں کہ ہم سب خیر خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے اور اپنے لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے سو آج ہم انبوکس کرنے والے ہیں ایک فلیکشپ ڈیوائس جو کہ کمال کی ڈیوائس ہونے والی ہے اور کافی ٹائم سے ہم سب کو انتظار تھا اس ڈیوائس کا لاؤنچ ہونے کا تو وہ ہے ہمارے پاس ون پلس ایلیون جو کہ ہمارے پاس موجود ہے اسے انبوکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا یہ فون فلیکشپ ہے یا نہیں جو کہ کمٹی کلیم کرتی ہے سو ویڈیو کو این تک دیکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سو ہم فون کو انبوکس کر لیتے ہیں یہ فون میں جو بیس ویڈیویان ہمارے پاس ہے وہ 12 جی بی 256 جی بی کا ویڈ ہے بڑھ یہ ہمارے پاس جو ویڈیویانٹ ہے 16 جی بی 256 جی بی ہے اس میں 16 جی بی 512 جی بی ویڈیویانٹ بھی آتا ہے اور جو کلر ہم انبوکس کرنے والے ہیں وہ کلر ہے ہمارے پاس گرین کلر ہے ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ موجود ہے سو اس کو انبوکس کر لیتے ہیں انبوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے دیکھنے کو مل جاتا ہے نیور سیٹل اس میں کچھ بکلٹس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اپنی ڈیوائیس مل جاتی ہے ڈیوائیس کو کر رہتے ہیں سائٹ پہ پہلے چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس چارجر میں کیا گیا ہے چارجر ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے جی ون پلس کا یہ ہنڈرڈ وارڈ کا سوپر ووک چارجر ہے یہاں پہ ہمارے پاس اپو کی کافی چیزیں یہاں پہ ہمارے پاس دیکھنے میں ملے گی اور ون پلس کی کافی چیزیں اب ہمیں اپو میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اپو اور ون پلس کی کافی دوستی گیر ہی چل رہی ہے آج کال یہ تو ہمارے پاس ہنڈرڈ وارڈ کا سوپر ووک چارجر ہے ٹائپ اے تو ٹائپ سی ہمارے پاس اس کی پورٹ ہونے والی ہے ٹائپ اے تو ٹائپ سی ہمارے پاس یہاں پہ اس کی پورٹ ہے اب فون کو ٹن آن کر لیتے ہیں فون کو اوپن کرتے ہی ہمارے پاس جو پہلی نظر ہمارے چیز پر پڑتی ہے وہ ہے اس ڈیوائس کی لوگ ڈیوائس کی جو لوگ ہیں ہمارے پاس بہت پیاری لوگ ہیں ہمارے پاس یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے اس میں جو بیک پہ ہمارے پاس جو ہے گلاس دیا گیا ہے ٹھیک ہے فرنٹ پہ بھی جو ہے ہمارے پاس گلاس اس موبائل میں گلاس دیا گیا ہے گولیا گلاس 5 کی پروٹیکشن کے ساتھ آرہے ہیں فرنٹ بیک دونوں سائٹ جو ہیں یہ ہمارے پاس سائٹ جو ہے الیومینیم کی ہے اس سائٹ پہ ہمارے پاس جو پاور بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے سوری اس سائٹ پہ پاور بٹن اور اس کے ساتھ اوپر یہ ہمارے پاس الٹ سلائیڈر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ الٹ سلائیڈر جو ہے یہ تقریباً ون پلس نہیں تقریباً نہیں کنفرم ون پلس نہیں جو ہے یہ لانچ کیا تھا یہ الٹ سلائیڈر بٹ پھر کافی موبائل میں جو ہے سیم ٹرے مل جاتی ہے پھر ہمارے پاس جو مل جاتا ہے ٹائپ سی کی پورٹ ساتھ میں سپیکر اوپر جو ہے مایکرو فون مل جاتا ہے فون کو ام کر لیتے ہیں فون کو ام کر لیتے ہیں فون کو ٹرن آن کرتی ہی جو پہلی ہمارے جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ ہے موبائل کی دسپلے 6.7 اچ کی اس کی دسپلے ہے امولیٹ دسپلے دی گئی ہے LTPO 3.0 اچ کی دسپلے ہے 6.7 انچیز سائز ہے دسپلے کا ٹھیک ہے امولیٹ دسپلے ہے انڈسپلے فنگرپنٹ ہمارے پاس دیا گیا ہے اور 8.3 امیم اس موبائل کی تھکنیس ہے یہ موبائل جو ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ہینڈی فون ہے ہینڈ فیلنگ اس کی کافی بیٹر ہے بہت ہی پریمیم فیل ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں وہ فون اور اس میں جو بیٹری دی گئی ہے 5000 امیج بیٹری ہے بڑ پھر بھی سٹل میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں اس موبائل کی ہینڈ فیل بہت ہی سولیڈ ہے ویٹ بھی اتنا نہیں ہے 205 گرام اس کا ویٹ ہے اس میں جو ملے پاک پیچھے جو کیمرہ سیٹ اپ آپ کو دیکھنے میں مل جاتا ہے ایک نئے ڈیزائن کا کیمرہ سیٹ اپ ہے جو کہ ون پلس ٹین پرو میں جو ڈیزائن آئے تھا شروع میں تو کافی ہیٹ کر رہے تھے اس ڈیزائن کو بات بات میں وہ ڈیزائن کافی پاپولر ہو گیا تھا اس میں بھی یہ جو ڈیزائن ہے کافی یونیک ڈیزائن دیا گیا ہے ہیسل بلیٹ کی اس میں ساتھ برینڈنگ کی گئی ہے جو کیمرہ کوالٹی ہے وہ بہت ہی بہترین ہونے والی اس میں بات میں بات کریں گے پہلے آ جاتے ہیں اس کے دسپلے پر دسپلے ہمارے پاس ایمولیٹ ڈسپلے انڈسپلے فنگر پرنٹ دیا گیا ہے صرف 6.7 انجز اس کی ڈسپلے ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس یہ ویرینڈ ہے 12 جی بی 256 جی بی اس میں جو ہے بیس ویرینڈ دیا گیا ہے بٹ ہمارے پاس 16 جی بی 256 جی بی ہے پرائسز میں آپ کو انڈ میں بتاؤں گا اس کی اس میں جو ہمارے پاس پروسیسر ڈالا گیا ہے وہ ہے 8 جن 2 کا سناپ ڈرائگن 8 جن 2 جو کہ کچھ موبائلوں میں جو ابھی لاؤنچ ہوئے ہیں ریسنٹلی کچھ موبائلوں میں یہ پروسیسر ڈالا گیا ہے لیٹس پروسیسر ہے اور جو ہے تقریباً اس کا جو n2 2 سکور ہے 1 ملین کے قریب اس کا n2 2 سکور ہے جو کہ کافی سالیڈ سکور ہے اس کا پروفارمنس کے لحاظ سے کافی بیٹر ہونے والا ہے دوسری بات اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں تو گیمنگ کے لحاظ سے بھی یہ فون جو ہے کافی سالیڈ ہے آپ پب جی پہ اگر ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کو یہ ہے سمودھ میں آپ کو 90 fps بھی سپورٹ کرے گا HDR میں بھی 90 fps آپ کو یہ موبائل سپورٹ کرے گا دوسری یہ ہے کہ گیمنگ اس کی کافی سمودھ ہے اگر آپ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہے ہوں تب بھی اس کی جو گیمنگ ہوں گی کافی سمودھ ہوگی کوئی لائگنگ وغیرہ نہیں کوئی ایشو نہیں کیونکہ میں خود بھی ایک گیمر ہوں گیم کلتا ہوں پب جی کافی ٹائم سے اس کا جو فنگر پرنٹ سنسر ہے بہت ہی تیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا ٹیچ ہوتے ہی موبائل فون اوپن ہو جاتا ہے تو کافی فنگر پرنٹ سنسر کافی تیز ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو اس میں بیک کیمرہ سیٹ اپ آ جاتا ہے 50 میگا پکسل کا اس میں جو ہے آلٹر آوائیڈ کیمرہ دیا گیا ہے اور 32 میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو 2x زوم کے ساتھ ہمارے پاس یہ کیمرہ سیٹ اپ دیتی ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ ہے فرنٹ کیمرہ جو ہمارے پاس 16 میگا پکسل اس میں دیا گیا ہے بیک کیمرے میں آپ پاس جو ہے ریزولوشن اس کی جو ہے اگر آپ 8K سے بھی ریکارڈنگ اس میں کر سکتے ہیں بٹ فرنٹ کیمرے میں آپ اگر ریکارڈنگ کر رہے ہوں ولوگنگ وغیرہ کر رہے ہوں تو آپ کو فرنٹ کیمرے سے تھوڑا سا تھوڑا سی مایوسی فیل ہوگی کیونکہ فرنٹ کیمرے سے آپ ویڈیو بنا رہے ہوں تو آپ کو 1080p مطلب فل ایس ڈی ریزولوشن آپ کو ملے گی 2K بھی نہیں ہے فرنٹ کیمرے سے 2K ہو سکتی تھی بٹ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کی دی ہوگی بٹ اس کے back کیمرے سے آپ 8K ویڈیو ریکارڈنگ اسے easily کر سکتے ہیں اس کے اوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا اس کی جو ہے فرنٹ سائد پہ جو display ہے وہ LTPO 3.0 اس کی display ہے ایمولیٹ display دی گہی ان display دیا گیا ہے ایک اس کی ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فون اب جو ہے 120 hertz کی ریفرش ریٹ پہ ہے تیرہ سونایٹ اس کی پیگ برائیڈنس ہے اب یہ 120 hertz ریفرش ریفرش ریٹ پہ کام کر رہا ہے جیسی آپ اسے phone کو لاغ کریں گے کوئی ورک نہیں کریں گے فون کو یوز نہیں کریں گے تو اٹیمیٹیکل لی 1 hertz کی ریفرش ریٹ پہ چلا جائے گا جو کہ normal phone کی battery usage سے بھی کم battery usage مطلب battery consume بہت کم کرے گا اس بھی end display fingerprint دیا گیا ہے جو کافی fast fingerprint ہے دوسری بات یہ ہے LTPO 3.0 display کی resolution ہے تو یہ کافی display کی لحاظ سے کافی ایک better phone ہونے والا ہے جو کہ واغی لگ رہا ہے flagship device جو کے ہمیں نظر آ رہی ہے back پہ ہمارے پاس 50 megapixel کا main camera 48 megapixel ultra wide camera 32 megapixel tele photo 2x zoom کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا front camera 16 megapixel ہے تو اس میں میں نے کچھ pictures کلک کی ہیں جو میں آپ کو show کر دیتا ہوں تو quality back camera کی تو quality کافی اچھی ہے اور ابھی دوبارہ pictures لے لیتے دیکھ لیتے اس کی quality پھر سے چیک کر لیتے ہیں تو میں آپ کو شو کرتا ہوں آپ کی back camera سے کچھ photo لے دیتا ہوں اور ایک ہو جائے front camera سے تو quality اچھی ہے کافی اچھی quality ہے یہ ہے front camera کی picture ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے back camera کی picture تو کافی حد تک picture جو کافی bright بھی ہیں اور color contrast وغیرہ کافی اوکے ہے تو camera کے لحاظ سے processor کے لحاظ سے اگر آپ کوئی 2 لائک کے درمیان یا 150 لائک کے درمیان کوئی android phone لینا چاہتے ہیں تو اس phone کے لائوہ کوئی دوسرا phone purchase نہیں کیجئے گا مجھے تو یہ phone کافی unique لگا میں آپ کو پھر سے اس کی جو ہے جو جو فیچرز میں بتا جیتا ہوں یہ بیس ویرینٹ آجاتا ہے اس کی جو ٹو 3.0 ایمولیٹ دی گئی ہے ٹھیک ہے جو 120 ہرز کی ریفریش ریٹ پہ 2 کے ریز لیوشن ہے اس دوسری بیوشن دیا گیا ہے دوسری بات اس پروسیسر ڈالا گیا ہے اس سناپ ڈیوشن کا 8 جن 2 پروسیسر ڈالا گیا ہے فرنٹ کیمرا 16 میگا پیسل ہے بیک کیمرا 50 میگا پیسل کا 48 میگا پیسل کا اس میں آلٹر وائیڈ کیمرا ہے اور 32 میگا پیسل کا ٹیلی فوٹو ٹو ایک زون کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس کی مین فیچرز ہیں مجھے تو یہ فون کافی کمال کا فون لگا ہے بہت ہی زبردست فون ہے وان پلس کا یہ انڈرویڈ ورجن ڈالا گیا ہے وہ بھی 13 ورجن ہے کالور اویس پر کام کرتا ہے تو فون کافی یونک فون ہے تو مجھے تو فون کافی اچھے لگا آپ کو فون کیسے لگا اگر فون اچھے لگا تو کمنٹ کر بتائی گا یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری امید کا پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اپنا اپنے اردگر کی لوگ خیال رکھئے اللہ حافظ